بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کرنا ہے پاستہ وائٹ سوس کی ریسیپی پاستہ وائٹ سوس بچوں کا بڑی ہی پیورٹ ریسیپی ہے اگر بچوں کے پیورٹ چیزگر پہ نہ بنیوں تو مزہ ہی نہیں آتا ہے تو میں نے سوچا آج آپ لوگ کے ساتھ کچھ لائٹ ہلکہ کانے کی ریسیپی شیئر کر رہا ہوں ہلکہ مطلب یہ ہے یک تو ننم غزہ میں آتا ہے اور بقائے بغیر مسالوں سے ہی تیار ہوگا بلکل نہ ہونے کے برابر اس میں مسالے جائیں گی اور بلکل ریسٹورنٹ سٹائل جیسا پاستہ اپنا کیچن میں وہ بھی چار سے پانچ منٹ میں بنانا شروع کر لیتے ہیں ساتھ رہے تو دوستو میں نے لیے کڑائی کڑائی میں میں نے ڈالا ہے کوکنگ آئل سو گرام یہ ہے ادرک لسن کا پیسٹ میں نے ویسے ادرک لسن پیس کے اور پریزر میں سیپ کر کے رکھا ہوا ہے یہ بہت آسانی ہوتا ہے آپ بھی پیس کے میں نے ویسے ریسیپی بھی دیا ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں پریزر میں رہا کہ جب بھی آپ نے کھانا بنانا ہونا تو ایک چھوٹی سٹی کی نکالے اور ڈالک کھانے میں ڈالے تو بڑی آسانی ہوتی تو یہاں پہ ایک سے ڈیڑھ منٹ کیلئے آپ نے ادرک لسن پیل میں پرائی کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس میں چکن شامل کرنا ہے چکن کو اچھی طرح خوب بنائی کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے تاکہ چکن میں کوئی یخنی نہ بچے اور اس کا کلر چینچ ہو جائے چکن کا وزن ہے ویسے تین سو گرام میں نے چکن لیے اور چھوٹے گول بوٹی میں نے کاتھی کیوبز میں ٹھیک ہے جتنا ہی مکرونی کا سیزیں اس سے ہلکی بڑی ہوگی ٹھیک ہے اور خوب بنائی کرنا ہے بس جب چکن کا کلر ایسے ہو جائے جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے دیکھ لیں ہلکہ پلکہ یہ سو نیرہ سو نیرہ ہو گیا تو سمجھو آپ کی چکن کا بنائی بلکل مکمل ہو گیا تھوڑا سا میں نے پانی ڈالا ہے تقریباً آدھا کپ اور بس ابھی میں نے کھور کر دی بارہ مینڈ کے لیے سیڈ پہ میں نے ٹھیک ہے بارہ مینڈ کے بعد آپ نے ڈکن اٹھانا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس میں ایک دفعہ چمچ مارنا ٹھیک ہے ابھی اسی ٹیم جو ہے آپ کی چکن بلکل ریڈی ہے تو میں نے شامل کرنا ہے کچھ سبزیاں اور سبزی میں سب سے پہلے تو آپ نے گاجر شامل کرنا ہے یہ چینیز گاجر ہے تو یہ تھوڑی سی سخت ہوتی ہے یہ آپ کوشش کریں بقائے سبزیوں سے پہلے ڈالا کریں پانچ مینڈ کے لیے میں نے دم لگایا گاجر کو تاکہ یہ تھوڑا نرم ہو جائے نرم ہونے کے بعد بقائے سبزی ہم نے کون سا شامل کرنا ہے جو مکرونی پاستے کے پیورٹ ریسی وہ سبزی ہے وہ ہے شاملہ مرچ اگر شاملہ مرچ ہو مکرونی کے ساتھ نہ ہو تو ریسیپی آدھی ہوگی ہے ریسیپی آپ کی پورا نہیں ہوگی تو شاملہ مرچ بہت ضروری ہے دوسری اس کے خوشبو اور اس کے ٹیج بہت پیاری ہوتی ہے بس شاملہ مرچ کے اوپر آپ نے ڈکن نہیں رکھنا ٹھیک ہے ہلکا سا پرائی کرنا ہے اور بس یہ ریڈی ہو جاتا ہے کیوں کہ اگر آپ ڈکن رکھو گے تو اس کا کلر چینچ ہو جائے گی دوسری سیٹ میں میں نے پانی اوبلنے کے لیے رکھا ایک ٹی سپون بار کے نمک ڈالا اور تھوڑا سا کوکنگ آئل ڈالا ٹھیک ہے میں نے یہ البو والا مکرونی لیے پاستہ ٹھیک ہے تو یہ میں نے اوبلنے کے لیے رکھا ہے بس آپ نے چمچ کے ساتھی سی طرح مکس کرنا ہے بہت سیمپل سی ریسیپی لیکن کانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی ہے آپ کو کسی ریسٹورنٹ جانے کی ضرورت نہیں پڑی گی انشاءاللہ تو یہاں پہ میں نے کور کیا اور پھورا دس منٹ میں نے کور کیا ویسے درمیان میں ایک دپا میں نے چمچ مارا ہے لیکن دس میلٹ میں یہ مزید گل جاتا ہے ویسے یہ کہ میں چک کر لیتا ہوں چک کرا دیتا ہوں کس طریقے سے آپ کو پتہ چلے گا یہاں پہ آپ چمچ کے ساتھ چک کریں اگر اسی طرح نرم ہو تو بس یہاں سے آپ کو اٹھائیں اور ایک چھانے میں ڈال دیں اس میں جو پانی ہوتا ہے نا یہ آپ نے گرا دینا ہے اور اس کے اوپر آپ نے یہ پانی ڈالنا ہے تھنڈا جب تھنڈا پانی ڈالو گے نا اور اسی طرح آپ جارو چھانی کو اسی طرح جارو تاکہ اچھی طرح اس سے پانی نکل جائے ٹھیک ہے بلکل ریڈی ہوگی اب آئے کڑی والا سیٹ پہ کڑی میں میں نے ڈال دیئے مکرونی کیونکہ جو شملہ مرچ میں نے ڈالا اس کو میں نے گلائے زیادہ نہیں بس ہلکا سا میں نے پرائی کیے تھوڑا سا کالی مرچ ڈالیں گے ٹھیک ہے اس میں اگر آپ تھوڑا سپائسی کرنا چاہتے ہیں نا تو آپ اس میں دھرہ مرچ کا استعمال کریں دھرہ پلک چیلی وہ آپ ڈال سکتے ہیں بس وہ ریڈی ہو گیا یہاں پہ وائٹ سوس جو بہت زیادہ آسان بھی ہے اور بہت زیادہ مزے دار بھی ہے اور بنانے میں بہت زیادہ جلتی بن جاتا ہے چار ٹیبل سپون مکن ڈالا ہے اور اس میں میں نے تین ٹیبل سپون میدہ ڈالا ہے اگر آپ کے پاس مکن نہ ہو تو آپ کوکنگ آئل نارمل بھی یوز کر سکتا ہے لیکن مکن کے ساتھ اس کے پلیور اور اس کے خوشبو کا پی زیادہ ہو جاتی ہے میدے کو ایک سے دو منٹ کے لیے آپ نے پرائی کرنا ہے پکانا ہے اس کے بعد آپ نے دودھ ڈالنا ہے دودھ میں نے اس میں تین کپ بھر کے ڈالا ہے ٹھیک ہے ایک چمچ کی ساب سے آپ نے ایک کپ دودھ ڈالنا ہے ٹھیک ہے بس چمچ کو آپ نے رکانا نہیں اچھی طرح جلتی جلتی چمچ کو ایسے مارنا ہے مکس کرنا ہے تھوڑا سا سویا سوز ڈالیں گے زیادہ نہیں اور تھوڑا سا کھلی مرچ بلیک پیپر ٹھیک ہے آدھی ٹی سپون سے تھوڑا کم میں نے بلیک پیپر ڈالا بہت زیادہ نہیں ورنہ جو وائٹ سوس ہے نا وہ کھلا ہو جائے گا بس توڑا سا نمک اس پیزہ کا زیادہ نہیں بس ایک دو عبالہ جائے نا تو سمجھو آپ کی وائٹ سوس بلکل ریڈیو کے دیکھ لیں بلکل مزیدار ہوگی ہے بس یہاں سے میں نے اس دشکی کو اٹھانا ہے اور سیدھا سیدھا میں نے اسی کڑھائی میں مکس کرنا ہے اور ماشاءاللہ کتنی مزیدار سوس تیار ہوگی ہے تو دوستو اسی ٹیم آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش بھی کر رہا ہوں اگر چینل پہ نہیں ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور پیارا سا کومنٹس بھی کریں آپ لوگوں کا بہت شکریہ تو یہاں پہ اچھی طرح آپ نے مکس کرنا ہے زیادہ لوگ جو ہے اس میں چیز بھی ڈال لیتا ہے لیکن ہمیں چیز زیادہ پسند نہیں تو اسی لئے میں نے چیز نہیں ڈالا اگر آپ کو چیز پسند ہے دکھا دے تو اس کی لوگ اور اس کی خوبصورتی ما شاء اللہ میرے اللہ کے شان دے کتنی مزیدار ہمارا مکرونی وائٹ سوس تیار ہوگی تو ضرور آپ بھی ٹرائی کریں اور کومنٹس کر کے ضرور مجھے آپ نے بتانا ہے اسی کے ساتھ عثمانی سبزے کو دے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ یہ ریسی پی ضرور بنائیں اور کومنٹس کر کے میں انتظار کروں گا اللہ حافظ